دوستو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دیش بھر میں سی اے قانون کو لاغو کر دیا گیا ہے یعنی کہ سیٹیجنشپ امنڈمنٹ ایکٹ کو لاغو کر دیا گیا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے پہلے ہی دن اسے نوٹیفائی کیا گیا دوہزر انیس میں یہ جو ایکٹ بیل تھا وہ پاس ہو کر کے ایکٹ بنا تھا لیکن اس کے باوجود اسے لاغو نہیں کیا گیا تھا لوگ صبح کے چناؤں سے چند دن پہلے اس قانون کو لاغو کر دیا گیا اس کے بعد کئی سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ صرف اور صرف چناؤں کی وجہ سے کیا گیا ہے اس قانون کا جم کر کے کچھ لوگ ویروت کر رہے ہیں کچھ لوگ سپریم کورٹ بھی پہنچ چکے ہیں اس قانون کے ویروت کرنے کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون صرف اکیلے نہیں دیکھا جا رہا ہے سی اے کو اگر آپ ان ارسی ان پی آر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت گھاتک قانون ہے جس کو لے کر کے ہم نے کئی سارے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائے ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ سیٹیجنشپ امنڈمنٹ ایکٹ کے خلاف امریکہ آ گیا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ویسے تو یہ قانون انڈیا میں پارت ہوا ہے انڈیا میں ہوا ہے لیکن اس قانون کا ویروت جو ہے وہ امریکہ یعنی کہ یونائٹیل سٹیٹ کر رہا ہے اور یوین یونائٹیڈ نیشن یہ جو ایک تو امریکہ کر رہا ہے دوسرا جو یونائٹیڈ نیشن ہے ان دونوں کی طرف سے سی اے قانون کا ویروت کیا جا رہا ہے سی اے قانون کے تحت یقیناً یہاں کے مسلمانوں کو پریشانی ہونے والی ہے اس کا اندازہ امریکہ کو بھی ہو چکا ہے اور یونائٹیڈ نیشن کو بھی ہو گیا ہے یہ قانون پوری طریقے سے ایک انٹی کونسٹیوشنل قانون ہے ایک طرف آرٹیکل فورٹین بھارت کا یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیجن تمام جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو یہاں کے جو لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بھید بھاو نہیں کر سکتے ہیں کچھ آدھار دیے گئے کچھ بیس دیے گئے جن میں دھرم ایک بہت بڑا بیس ہے یعنی کہ دھرم کے آدھار پر آپ لوگوں کے ساتھ بھید بھاو نہیں کر سکتے ہیں اس کے باوجود یہ قانون بنایا گیا دھرم کے آدھار پر جو کہ سیدھے سیدھے ایک انکونسٹیوشنل قانون ہے اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پورے پرکرن پر امریکہ کے طرف سے کیا کچھ بیان سامنے آیا ہے نیوز ٹوئنٹی فور نے بھی اس کے بارے میں خبر سایا کرتے ہوئے اس کے بارے میں ڈیٹیل ساجہ کیا ہے آپ کو بتا دیں دوستو کہ سی اے مسلمانوں کے خلاب بھید بھاو کرتا ہے یہ بات جو ہے سیدھے سیدھے ہیومن رائٹس ووچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے تو یہ ایک بڑا بڑی بات سامنے آ رہی ہے امریکی سرکار نے بھی سی اے کو لے کر چنتہ ویکت کی ہے یعنی کہ جوئی بیڈین کی جو گورمنٹ ہے انہوں نے بھی اس پر چنتہ ظاہر کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ خانون صحیح نہیں ہے یو اے نے سی اے کو مولک روپ سے بھید بھاو پن پرکرتی والا بتایا ہے تو یہ ایک بات جو سامنے آ رہے ہیں دیکھیں مولک روپ سے بھید بھاو پن اب آپ خوش سمجھئے کہ جس دیش کا سمیدھان یہ کہتا ہے آرٹیکل فورٹین ہوئی اور بھی کئی سارے آرٹیکلز ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارت میں تمام لوگ ایک جیسے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے ایسے میں یہ قانون جو ہے سیدھے سیدھے بتاتا ہے کہ آپ سیٹیجنسپ ایمنٹمنٹ ایکٹ کو دیکھیں گے اس قانون اس ایکٹ کے استحت آپ چھے دھرموں کو جو ہے تین دیس کے بنگلہ دیس افغانستان اور بنگلہ دیس افغانستان اور پاکستان ان تین ملکوں کے چھے دھرم کے لوگوں کو بھارت میں شامل کریں گے جن میں جین ہے پارسی ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے بہت ہے لیکن مسلمان نہیں ہے تو یہ قانون ساف ساف دھرم کے آدھال پر بنایا گیا ہے آپ سوچیں گے کہ اس سے بھی مسلمانوں کو دکت نہیں ہونی چاہیے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب NRC اور NPR کیا جائے گا اور جب مسلمان ناغرکتہ ثابت کرنے میں جو ہے فیل ہو جائیں گے تو ان کو اس دیش سے تو نکال دیا جائے گا یا پھر انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا لیکن باقی جو دھرم کے لوگ تھے جو نہیں ثابت کر پائیں گے انہیں آپ CAA کے تحت دوبارہ سے بھارت کی ناغرکتہ دے دیں گے کہ نہیں بھائیا یہ جو ہے CAA کے تحت پرتانیت لوگ ہیں انہیں ناغرکتہ دے دیں گے لیکن بھارت کے مسلمان کیا کریں گے تو ابھی ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے یونائٹیڈ نیشن نے اس کا جم کر کے ویروت کیا ہے اور یہ ویروت کہیں نہ کہیں ایک طرح سے اگر ویشو کے پٹل پر جب ویروت ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قانون میں کتنی زیادہ کمی ہوگی یہ ایک پوری طریقے سے انکونسٹیشنل قانون ہے آنے والے وقت میں اس قانون کو لے کر کے اور بھی بھارت سرکار کو ویروت دیکھنے کو ملے گا آپ تمام لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا تب تک لیے دیجئے عزازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیشکس کے ساتھ